ملتان پی ایس ایل سکس کا سلطان فائنل میں پشاور ظلمی کو شکست دے دی دو سو سات رنز کے حدف کے تاقب میں پشاور کی ٹیم ایک سو انسٹھ رنز بنا سکی امران طاہر نے تین تیس رنز دے کر تین شکار کیے ملتان سلطان کے رائلی روسو نے اکیس گیندوں پر پچاس رنز بنائے سوہیب مقصود نے پین تیس گیندوں پر پینس سٹھ رنز سکور کیے پی ایس ایل سکس میں سوہیب مقصود چھائے رہے تین ایوارڈز اپنے نام کیے فائنل کے من آف دی ماچ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ اور ایونٹ کے بہترین بلے باز قرار پائے ملتان سلطان کے شان عواز دھانی نے گیارہ ماچوں میں بیس وکٹے لے کر بہترین بالر اور امرجنگ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ جیت لیا پہلی بار پی ایس ایل چیمپئن بننے پر ملتان سلطان کے کھلاڑیوں کا زبردست جشن آسمان روشنیوں میں نہا گیا افغان صدر دو روز کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے ملک میں کرونا سے مزید چوالیس افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد بائیس ہزار ایک سو باون ہو گئی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں پنتالیس ہزار نو سو چوبیس ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار باون نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کے شرعہ دو اشاریہ دو نو فیصد رہی پاکستان نے بجلی کا بہران زور پکڑنے لگا تربیلہ ٹیم سے مزید سترہ سو ساٹھ میگا بوٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی ٹائمینل کی مرمت کے باعث پاور پلانٹس کو ایلین جی کی سپلائی معاقل ہونے کا خدشہ متبادل ذرائع استعمال کر کے کم سے کم لو شیرنگ کی جائے گی وزیر طوانائی امماد ازر کی تسلیہ اس دوران ہم دوسرے پلانٹس چلا کے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر سے بہتر منیج کریں فرنس آئل کی بھی ہم نے وہاں پہ جو شپمنٹس ہیں آئی پی پیز جو فرنس آئل بیسٹ ہیں ان کے اوپر ہم نے پسلے دو ہفتے سے ہم ان کی شپمنٹس جو ہیں وہ کرانے ہیں کیا پیٹرول کی بہران کا خطرہ ٹلے گا آئل ٹینکرز ایسوسییشن کی ہرطال کام کر گئی حکومت نے عہدداروں کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا ہرطال ختم کرنے یا آگے بڑھانے کا فیصلہ مذاکرات کے بعد ہوگا کراچی میں پیٹرول پمپس پر فیلنگ جاری لیکن رش بڑھ رہا ہے نواز شریف اشتہاری ہے اس لیے سزا ختم نہیں ہو سکتی سابق وزیراعظم واپسہ کر عدالتوں کا سامنا کرے یا پکڑے جائے تو درپور سنی جا سکتی ہے ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی دونوں اپیلیں خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائے برقرار ہیں نواز شریف خطرات کی فکر نہ کریں پاکستان توائیں پوری سیکیورٹی دیں گے ضرورت پڑی تو گھر کو ہی جیل بنا دیں گے وفاقی وزیر اداخلہ شیخ رشید نے آفر کر دی سما سے باتشیت میں کہا نواز شریف ایک ٹکٹ میں دو مزے چاہتے ہیں باہر بھی رہنا چاہتے ہیں اور بری بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں معاملے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں برطانیہ اپنے قانون کے مطابق نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری نے وہ بھی ایک مفرور کی حیثیت رکھتے ہیں شروع سے جو ہمارا موقف ہے یہ نواز شریف فیملی کو پاکستان کے عوام سے لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا جائے آپ کے اکاونٹ میں کس نے پیسے جمع کر آئے نہیں جانتا فیٹف کے انٹی منی لانڈرنگ قوانین کا معلوم ہے نہیں جانتا سلمان شہباز اور رمضان شگر ملز کے ملازمین بیرون ملک کیوں گئے نہیں جانتا ایف آئی اے کے سامنے حمزہ شہباز نے بھی اپنے والد کے جب آباد دہرا دیے کہا وہ رمضان شگر ملز کے چیف اگزیکیٹیو رہے لے گھنچ اپڑا سی اور کلکوں کے اکاونٹ میں پیسے کس نے جمع کر آئے یہ بھی نہیں معلوم نون لیگ نے نیب کے بعد ایف آئی اے کو بھی سیاسی قرار دے دیا اب جب نظر آیا کہ نیب کے کیسز کے اندر نہ کچھ نکلنا تھا نہ کچھ نکلا ہے عدالتوں میں ثبوت ہیں نہیں تو اپنی نوکری بچانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے ایک ایسے کیس میں کال اپ نوٹس جاری کروایا ہے جس کی ایف آئی آر نویمبر میں درج کی گئی یہ خون چوس بجٹ ہے یہ ہٹی توڑ بجٹ ہے کسی وزیر کسی مشیر کا کام نہیں یہ کمال کی کارگردگی اس زکوٹہ جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے پاکستانی سیاست میں خلائی مخلوق کے بعد زکوٹہ جن کی انٹری نون لیگی ترجمان مریم اور انزیب کہتی ہیں وزیر آزم کے پاس جن ہے جو دن دن ناتا پھرتا ہے تمام محکموں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے بجٹ کو ہڈی توڑ اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا قومی اسمبلی میں عمر لیاقت نے بھی مریم اور انزیب کو بل بطوری قرار دے دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ بل بطوری کیسے زکوٹہ جن کا ذکر کر سکتی ہے جب زکوٹہ جن کا ذکر ہو تو وہ اینک والا جن آئے گا نا اس کے لیے فشری سے فریال تالپور کو ایک کروڑ اور ازیر بلوچ کو بیس لاکھ روپے بھتہ ملتا تھا دائریکٹر سعید بلوچ اور نصار مرائی کو ازیر بلوچ کے کہنے پر تائنات کیا گیا لیاری کے گینکسٹر نے پرانے کرداروں سے متعلق نئے انکشافات کر دیئے اقبالی بیان کا دوسرا حصہ بھی سامنے آ گیا ازیر بلوچ نے بتایا کہ اس نے شہادت آوان اور فاروق آوان کو زمینوں پر خبزہ کرنے میں مدد کی لاہور دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کہاں سے آئی کس کی تھی تحقیقاتی ٹیم نے سب معلوم کر لیا گاڑی چھے مرتبہ فروخت ہوئی پال ڈیوڈ نے آخری بار گاڑی گزرانوالہ سے خریدی کسی کے کہنے پر مبینہ دہشت گرد کو دے دی گاڑی بابو سابو سے لاہور میں داخل ہوئی تھی ناکے پر تلاشی بھی لی گئی لیکن ڈرائیور نے ڈگی خراب ہونے کا بہانہ کیا جس پر پولیس اہلگار نے جانے دیا مالک سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ملزمان کے قریب ہیں ملزمان کے قریب ہیں بلیک گاڑی سے ہمیں موپلو مل گئے ہیں اور پنجاب پولیس نے اس پر زبردست نام کیا ہے ان قریب آپ خوش پتری سنیں گے کہ ہم ملزمان تک پہنچے ہیں حسن عبدال میں تیز رفتہ ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹک کر ہاتھ سے میں دو سگے بھائی جا بہک ہو گئے کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن سے اغواہ ہونے والا نو مولود بازیاب پولیس نے تیس ہزار میں خریدنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا نو مولود جمعیرات کو اسپتال سے اغواہ کیا گیا تھا میرا نام عبدالو فرمانی ہے میں اس علاقے کا رہشی ہوں یہاں نجایت عجابزاد کی بہت مرمار ہے اور پہلے علاقہ اس نجایت عجابزاد سے بہت پریشان ہے نجایت عجابزاد کی بھرمار چلنا دشوار ملتان کا پرانا شجاہ باد بن گیا مسائلستان سڑکوں کے اطراف فریڑی بانو کا قبضہ سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار والد کی طرح بیٹا بھی خطروں کا کھلاڑی قوم کے ہیرو کوہ پیما علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ آج دوبارہ کیٹو سر کرنے کی مہم پر روانہ ہوں گے غیر ملکی کوہ پیما اور مقامی ٹیم بھی ساتھ ہوگی پاکستانی اہلکاروں سے رابطے میں ہیں آئی ایم ایف پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہے ڈائریکٹر کمیونکیشن جیری رائش نے کہا ہے کہ پاکستان بات چیت کا عمل بحال ہونے کی توقعات ہیں پولیسیوں اور اصلاحات پر عمل تیز کیا جانا اہم ہوگا اور مو دھلواؤ چونگم چباؤ نیند بھگاؤ لاہر موٹوے پولیس نے حادثات میں کمی کے لیے نیا طریقہ اپنا لیا نیند نہ جائے موچوے پولیس گاڑیا رکوا کر ڈرائیورز کے مو دھلوانے لگے